سرلی نعیمی ندویم آپ دیکھ رہے ہیں رمضان برائے تعلیم خوشحالی پروگرام اس پروگرام کو پیش کیا ہے وزڈم ادارہ جات بیدر نے اور اس پروگرام کو مخاطب کرنے والے ہیں آپ کے سامنے جناب سید تنویر احمد صاحب بنگلور اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ والدین اور طلبہ کے نئے مسائل اور چیلنجز کو کیسے حل کیا جائے اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا آپ اس کو پورا دیکھئے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اسی سے متعلق دس سوالات ملٹیپل چوائز کوششنز پوچھے جائیں گے آپ اس کا جواب دیجئے صحیح جوابات دینے والے کو پرکشش کی نعمات سے نمازہ جائے گا اور پورے پروگرام میں شریک ہونے والے کو ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ڈیئر سٹوڈنٹس کل ہم نے بہت اہم موضوع پر بات چیت کی تھی اور وہ ٹاپک تھا کہ آپ اپنا شارٹ ٹرم گول کیسے تائے کریں شارٹ ٹرم گول کیسے ڈیسائٹ کریں اس میں ہم نے جو امپورڈنٹ بات کہی تھی وہ یہ کہ شارٹ ٹرم گول جب آپ بنائیں گے ایک خواب دیکھیں گے تو اس خواب کو دیکھنے میں آپ کو آپ کا ایکنومک بیک گراؤن آپ کے پیرنٹ کی مالی حالت یہ کرائٹیریا نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ ہم نے مثالیں دی کہ جن کے پیرنٹ کمزور ہیں جن کے پاس مال دولت کم ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے زبردست پرفارم کیا اور انہوں نے کامیابیوں کے اونچائیوں کو حاصل کیا ان میں سے ایک مثال ہم نے ایک لڑکی کی دی تھی جس کا نام تھا روشن شیخ جو اپنے پیر کر جانے کے باوجود بھی ایم بی بی ایس کو کمپلیٹ کیا اور اب پوسٹ گریڈیویشن کر گئی ہے تو اسی طرح ہم نے ایک اور مثال دی تھی انسر شیخ کی یہ بھی مہاراشترہ سے ہیں ان کے فادر آٹو رکشہ چلاتے تھے غریب بی پی ایل گھرانے سے تھے اور انہوں نے محنت کی آئی ایس کو کریک کیا آگے آئی ایس آفیسر ہیں تو اس طرح آپ بھی سوچیں تو اونچا سوچیں بڑا خواب دیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ارے بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کبھی کبھی پیرنٹ بھی بولنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا کیوں سوچ رہے ہو پوسیبل نہیں ہے جب میں نے یہ بات کہی تو وزڈم سکول اور پی او کالیج کی انتظامیہ ذمہ داروں نے کہا کہ ان کے سکول سے بھی ایسے طالبہ نے کامیابی حاصل کی ہے جو غریب گھرانے جو پور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس میں خاص طور پر نام ہیں روبہ زرین کا جنہوں نے ایمی بیس کیا ہے اور یہ دختر ہیں بیٹی ہیں عبدالغفار سوداگر صاحب کی جو پنس سال تعلیم بھی درکے رہنے والے ہیں پھر اسی طرح ایک اور بہت شاندار نشاب مثال ہے ملتانی کالونی سے ہیں یہ نوجوان اور انہوں نے جو ہے ایم بی بیس کیا ہے ان کا بھی گھرانا کوئی مالدار گھرانا نہیں تھا اسی طرح منہ کھیلی سے حافظ مدسر ہیں جنہوں نے ایم بی بیس کیا انہوں نے حفظ بھی کیا اور ایم بی بیس بھی کیا اور ان کے فادر کے پان کی دکان تھی پھر اسی طرح ایک دلت نوجوان چنبت سپا جس کا نام تھا ماف کرنا چنبت سپا ایک نوجوان نے کیا دلت نوجوان روحیت تھا تو اس نے بھی کیا یہ سارے لڑکے وزڈم سکول کے ہیں لڑکیاں اور لڑکیاں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ آپ کے لئے آئیڈیل ہونا چاہیے آپ کنے دیکھیں جب آپ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے تو آپ کبھی روحیت کو دیکھئے کبھی روبا کو دیکھئے کبھی اس حافظ نوجوان کو دیکھئے اور یہ عظم پیدا کیجئے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں جو بات جو کورس ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ ایکسٹر آرڈینری لوگوں کے لئے نہیں کیا جاتا یہ عام طلبہ کے لئے ہی کیا جاتا ہے تو آپ یہ نہ فیل کریں کہ بھئی اس کے لئے تو ایکسٹر آرڈینری دماغ چاہیے ایسا آپ نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پہلی بات بھی دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اکثر بچے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں ہمارا دماغ کمزور ہے ہمارا ذہن کمزور ہے ایسا اس لئے سوچتے ہیں کہ انہیں بٹھایا جا رہا ہے ایکسٹرنل ورلڈ سے یعنی باہر کے دنیا باہر کے دنیا مطلب بار بار امی یہ کہہ رہی ہے کہ تو پڑھنے رہا ہے اببہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو پڑھنے رہا ہے دوست بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو پڑھتا نہیں ہے اور ٹیچر بھی ڈسکریج کر رہا ہے تو پورا جو ماحول ہے ہمارے آتراف وہ اگر ڈسکریج کرنے لگتا ہے تو ہم بھی ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے اور بڑا کام کریں اس سے آپ اوپر آ جائیں اگر آپ کو بہترین ٹیچر ملتے ہیں انکریج کرنے والے ٹیچر ملتے ہیں تو آپ خوش خسمت ہے اگر آپ کے پیرنٹ انکریج کرنے والے ملتے ہیں تو آپ خوش خسمت ہے اگر مان لیجئے نہ آپ کا ٹیچر انکریج کر رہا ہے نہ آپ کے پیرنٹ انکریج کر رہا ہے نہ آپ کا دوست انکریج کر رہا ہے لیکن آپ چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیے اور آپ تیہ کیجئے کہ مجھے یہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کا سب دس پرسنٹ بھی استعمال نہیں کرتا اگر وہ دس پرسنٹ سے زیادہ استعمال کر لے تو اور بڑے کارنامے کر سکتا ہے ہم اور آپ اپنے دماغ کی جو صلائیت ہے اس کا دس پرسنٹ ہی کرتے ہیں اس سے کم کرتے ہیں تو ہم سوچیں کہ دس پرسنٹ میں اتنا ہو سکتا ہے تو کیوں نہ میں اپنے دماغ کا استعمال بڑھا دوں اگر میں اپنے دماغ کا استعمال بڑھا دوں گا تو پھر انشاءاللہ کامیابی میرے ہاتھ آگے گا ایک اور چیز ہے جو ہمارے بچوں کو آپ کو ڈسکریج کر دیتی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارا پرفارمنس بعض سبجیکٹس میں جیسا جیسا ہم اونچی کلاسوں میں جاتے ہیں تو پرفارمنس اور ہمارا اسکور گھٹا جاتا ہے چند کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن بعض کے ساتھ الٹا ہو جاتا ہے پہلے کمزور تھے لیکن اب ان کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے اب آپ کس کیٹیگری میں ہیں دیکھ لیں اگر آپ بڑھنے والی کیٹیگری میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ گھٹنے والی کیٹیگری میں ہیں تو آپ مایوس نہ ہو آپ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں آپ کی جو عمر ہے اس عمر میں فوری بچے ہمارے ڈپریشن میں چلے جائیں ارے میرے اتنے مارکس آگئے فائنل ایر فائنل اگزام میں سیوت میں اتنے آئے تھے ایٹ میں میرے اتنے آگئے ایٹ میں اتنے آئے تھے نائیٹ میں اتنے آگئے میں ہومورٹ نہیں کر پا رہا ہوں میں ٹیسٹ میں اچھا سکور نہیں کر پا رہا ہوں تو ڈاؤن ہو جاتا ہوں نہیں کوئی بات بڑے بڑے لوگ گریڈ نائن تک وہ کچھ نہیں کر رہے تھے فیل ہو جاتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے محنت کی اور چھلانگ لگائے تو اس کو کیا کرنا ہے اکثر جو بچے مایوس ہو جاتے ہیں یا پرفارمنس کی کمی آ جاتی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیچھے کا معاملہ وہ جو لرننگ پروسس ہوتا ہے سیکھنے کا علم آسل کرنے کا اس میں ایک قریب مس ہو جاتی ٹوٹ جاتی ہے فور اگزامپل اگر آپ میتھمیٹکس کر رہے ہیں تو میتھمیٹکس یہ پورا سارا معاملہ چین والا ہوتا ہے اگر آپ کو لسی ایم نکالنا ہے تو فریکشن کا نالج چاہیے فریکشن نکالنا ہے تو پھر آپ کو ملٹیپلیکیشن کا نالج چاہیے ملٹیپلیکیشن کے نالج کے لیے آپ کو ڈیجٹس کا نالج چاہیے تو یہ پورا سیریز نیچے سے اوپر جاتی ہے اگر کہیں بیچ میں قریب ٹوٹ گئی تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ایک سروے ہوا تھا کچھ دنوں سالوں پہلے گورنمنٹ نے کروایا تھا کہ بچے سکول سے کیوں چلے جاتے ہیں ڈراؤپ آرڈ جسے کہتے ہیں اور انڈیا میں آپ کے عمر کے بچوں کا ڈراؤپ آٹ سب سے زیادہ ہے یعنی بیٹوین ٹویلٹ ٹو ایٹین یہ جو ایج ہے اس ایج میں زیادہ بچے تعلیم سے دور بھاگ جاتے ہیں کیوں ہوں ایسا سروے ہوا کورنمنٹ نے کہا کہ سکول میں ٹوائلیٹ نہیں ہوتا اس لیے بچے بھاگ جاتے ہیں ایک پرائیویٹ آرگنیزیشن ینجیو اس نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ٹوائلیٹ نہیں ہے تو بچہ اسکول نہیں آرہا کیا وہ اسکول پڑھنے آتا ہے ٹوائلیٹ کرنے جاتا ہے تو اس نے اپنے طور پہ پھر سروے کیا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچہ ڈراؤپ آؤٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو چیز سمجھ نہیں آرہی ہے جب سمجھ نہیں آرہی ہے اس کو چیز تو اس کے ٹیچر اسے ڈانٹ رہے ہیں جب اسے ٹیچر ڈانٹتا ہے تو اس کے اتنا ڈپریشن آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا یار اسکول میں بھی جاؤ گالی کھاؤ ڈانٹ پڑھتی ہے اور گھر آؤ گھر میں بھی ڈانٹ پڑھتی ہے پھر اٹ ڈا اینڈ سال ہوتی فیل ہو جاؤ تو چھم منہ سال وہ ایک الگ کرکری اس لیے بچہ میں ٹراپورٹ میں جاتا ہوں گلتا ہے نہیں جاتا میں کوئی چھوٹا مٹا کام کر لیتا ہوں گیریج جاتا ہوں پورٹل چلا جاتا ہوں خیر آپ لوگوں میں اس پیسے کوئی نہیں ہے تو اس کا ریزن انہوں نے معلوم یہی کیا کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی بچے کا لنک ٹوٹ رہا میں اس کی مثال دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو انٹرس جنریٹ نہیں ہوتا انٹرس جنریٹ نہیں ہوتا تو آپ پھر پڑھتے نہیں ہیں بجلن آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹوئنٹی دیکھ رہے ہیں کوئی باہر سے مہمان آ گئے انہیں آپ نے بٹھایا ٹی وی چل رہا ہے اور آپ گہ چائے لانے کے لیے اب وہ جو مہمان تھی وہ مہمان مان لیجئے یوروپین کنٹریز سے آئے ہیں ان کو کرکٹ کے بجے بیس بال سے دلچسپیا تو انہوں نے فوری چینل بدل دیا اور بیس بال دیکھ رہے ہیں اب آپ چائے لے کر آئے آپ کو بیس بال سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے تھوڑی دیر میں ٹھینجے اس کے بعد کہیں گے کہ آپ بیس بال دیکھتے رہی ہیں مزر اندر جا کے آتا ہوں یا کچھ دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں گے کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ آپ کو بیس بال سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسی طرح اگر آپ کو دیکھئے اکثر بچوں کو میتھمیٹکس کا پرابلم ہوتا ہے اس لیے ڈراپ آٹ ہو جاتا ہے میتھمیٹکس کے بعد دوسرے نمبر پہ دو چیزیں آتی ہیں ایک یا تو انگلیش لینگویج یا پھر سائنس یہ دو چیزوں میں پھر پرابلم ہوتی ہے انگلیش لینگویج اگر نہیں آتی ہے آپ کو تو پرابلم ہی ہوتا ہے کہ سبجک سمجھ نہیں سکتے آپ مسئلہ آپ میتھمیٹکس میں ٹو پلس ٹری پلس ٹو مائنس فائل اگر یہ ایکویشن ڈال کے دے آپ کو تو آپ پھٹاک سے کر دیں گے لیکن یہی میتھمیٹکس کا سم اگر ڈسکرائب کیا جائے سٹرکچر کیا جائے جملوں میں دیا جائے کہ کہ there are two buffaloes another three buffaloes joined and again two goats brought in again after some time one goat died another buffalo was died after three months so after the end of year how many animals were there in the form اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں سرکھ جانے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے ہمارے بچے پرابلم ہمیں آ جاتے ہیں تو انگریزی اور سائنس یہ دو کا پرابلم دوسرے نمبر کے ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے ہمت نہیں آ رہا دنیا میں کوئی چیز impossible نہیں آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے انگلیش امپرو کر لیں انگلیش امپرو کرنے کے لیے آج یوٹیوب میں بہت سارے پروگرامات ہیں آپ مسلسل تین مہنے محنت کریں آپ کے انگلیش ونڈرفل ہو جائے اور میتھمیٹکس کے لیے آپ شرمائیے بات میتھمیٹکس کو امپرو کرنے کے لیے مان لیجئے آپ گریڈ نائن میں ہیں میتھمیٹکس کا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اپنے دوست یا ٹیچر یا جو بھی میتھمیٹکس آپ کو سمجھا سکتا ہے اس سے رکمیسٹ کریے کہ سر مجھے پیچھے رہ جائے اب آپ آئیے گریڈ فائیس ہے آپ کو یہ میں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بچوں کو آئی آئی ٹی کی ٹریننگ دیتا ہے اوکے جے ای ای ایکزام جو ہوتا ہے یعنی آئی آئی ٹی اس میں بھی کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے آپ کو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بچوں کو گریڈ ون سے میتھمیٹکس کرواتے ہیں بینگلور میں سنٹر ہے ان کا مجائب گیا تھا تو وہاں بچے جب میٹرک کے بعد وہاں آتے ہیں گیارویں اور بارویں کرنے کے لیے پیو سی فسٹ اور سیکنڈ کے لیے اور ساتھ اے ساتھ یہی کی تیاری تو بچہ چاہے وہ میٹرک میں نبی نمبر لے کے آئے نائنٹی بارکس اس کے باوجود اس بچے کو گریڈ ون سے میتھمیٹکس کرواتے ہیں فانڈیشن سٹرون تو یہ آپ کر لیں اگر میتھمیٹکس نہیں آ رہی ہے تو پیچھے جائیے پیچھے سے پھر واپس آئیے انشاءاللہ آپ کی میتھمیٹکس ونڈرفل ہو جائے اور کبھی میتھمیٹکس سے مت گھمرائیں اور بنیادی میتھمیٹکس ہر کامپیٹیٹیو ایگزیمینیشن کے لیے ضرور ہے آگے چل کر چاہے جی ای ای ہو چاہے کلیٹ ہو چاہے نیٹ ہو چاہے دوسرے جو بھی سبجکٹ ہو اس میں آپ کو کرٹیکل تھنکنگ انیلیٹکل تھنکنگ ریزنی یہ ساری چیزوں کے سوالات آنے والے اور یہ ساروں کا تعلق بیسک میتھمیٹکس ہے اگر میتھمیٹکس اچھی ہوگی آپ آئیے اس میں یو پی ایسی کریک کریں گے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بی ای پاس کر کے بہت آسانی سے یو پی ایسی اور دوسرے اگزام پاس کر لیتے تھے لیکن اب بیسک میتھمیٹکس ہر جگہ ضروری ہوگی تو آپ بیسک میتھمیٹکس گھمرائیے من دسویں تک آپ کی میتھمیٹک سٹران ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے جائیے ایڈیشن کرو نو گھبرائیے وقت نیچے سے جائیے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوگے اب اس کے لئے اور ایک میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں اگر مان لیجیے آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے موبائل فون میں دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں دنیا بھر کے گیم کھیلتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے آپ بہت کام کرتے ہیں تو وہ کام کے ساتھ ایک کام چھوٹا کر لیجیے وہ یہ کہ خان اکڈیمی آپ ٹائپ کیجئے خان اکڈیمی کا آپ کو ایپ ملے گا اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجیے اور اس کو دیکھئے واج کیجئے اس میں سارے لسن آپ گریڈ ون سے جائیے گریڈ ٹو سے پوری خان اکڈیمی کے پرابلم سول کرتے جائیے اسے سنیے دیکھئے اب تو وہ ہندی میں بھی آ گیا ہے تو آپ کی میتھمیٹک سن گئی آپ انگلیش میں امپرو کرنی گئی انگلیش امپرو کریں گے آپ تو آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ آئے گی لکھنے میں سہولت ہوگی آپ کو مغب کرنی کی زبرت پیش نہیں آئے تو یہ دو کام کر لیں گے آپ تو آپ کا جو خوف ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا میں کریک نہیں کر سکتا آپ کا خوف ایک ہمت میں بتن جائے گا دو وجہات سے اور لینگ یہ دو پہ کمان آگیا تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ہمت آگی ایک ہمت آگی اور کبھی دوستوں سے اس معاملے میں انفلینس مات ہو ارے تو کیا امی بی اس کرتا ہے تیری صورت دیکھ آئی اس کرتا صورت کا تعلق آئی اس سے نہیں ہے آپ کے اندر جو خواب ہے عزم ہے اس سے اس کا تعلق تو آپ دوستوں سے نگیٹیو انفلینس جو ہوتا ہے اس سے آپ مات ہو بعض گھر والے قاندان والے بھی آپ کو نگیٹیو امپیکٹ کرتے ہیں نگیٹیو انفلینس کرتے ہیں نگیٹیو اثر دالتے ہیں ماں باپ بولیں گے کچھ بھی پڑھ لے چھوٹا موٹا پڑھ لے ڈپنوما کر لو ایسا آپ پیرین کو سمجھائیے کہ میں بہت بڑا کام کرنے والا ہوں آپ میری مدد کریے تو انشاءاللہ آپ ضرور سکسس ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس شارٹ ٹرم گول کے بار جو بہت خیمتی کام ہم کو کرنا ہے اور جو بہت ہی امپورٹن کام ہے وہ ہے ہمارے لانگ ٹرم گول کا تعلیم لانگ ٹرم گول کے دو ہی آپشن ہیں اور ان دو آپشن میں سے جو تھوڑا سا بھی دماغ رکھتا ہے وہ دنیا بھر میں ایک ہی آپشن کو سیلیٹ کرتا ہے اور جس کو وہ آپشن سیلیٹ کرنے کا شعور حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے اور وہ آپشن ہے کہ ہم نعمت و بھری جنت حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ڈسکرپشن دیا وہ انسان کو دنیا لی انسان کو جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کوئی ڈسکرائب کیا ہے جب کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت اتنی بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو کنسیو نہیں کر سکتے آج ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں نا کار دیکھتے گاڑی دیکھتے ہیں آج ہر انسان سیلفی لیتا ہے اپنے آپ میں مگن ہے کہیں پارک میں جاتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسی کار ہو ایسا بنگلہ ہو ایسا طرح پھولی اتنی زبردست جنت ہے جنت کو آپ دماغ آپ کا کنسیو نہیں کر سکتا اتنی بھاری نعمت ہے اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آج سے بیس سال پہلے اگر کسی انسان کو آج کے سمارٹ فون کے بارے میں کہتے تو کیا وہ کچھ تصور کر سکتا تھا وہ بولتا تھا کیا مزاق کی بات ہے کیا ممکن ہے کہ کوئی بیٹھ کے کہیں سپیج دے اور آپ یہاں کرے یا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آواز کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی دیکھ لیں یہ تو ہم حال حال تک اس پر یقین نہیں کرتے تو اسی طرح جنت کو جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے وہ ہم جتنا کنسیو کر سکتے ہیں اتنا ہی ڈسکرائب کیا گیا ہے ورنہ جنت کی نعمت بے انتہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اتنی زبردست نعمت اتنا زبردست وہاں کا ماحول تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں ہم کو اور آپ کو جنت کی خواہش کر خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنا لانگ ترم گول جنت تی کرتا ہے بدنصیب وہ انسان ہے بدنصیب وہ نوجوان ہے بدنصیب وہ سٹوڈنٹ ہے جو کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ مولانا مہدودی سے پوچھا گیا اسی طرح کا سوال تو مولانا مہدودی نے کہا کہ جنت دیکھی کتنے ہے اگر اس کے چانسس آدھے ہیں تو جنہوں نے نہیں دیکھی اس کے بھی چانسس آدھے ہیں یعنی کہ میں اور دور اکھول کے سمجھاتا ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی صحیح لیکن جنت جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ آکے ہم کو اور آپ کو ڈسکرائب تو نہیں کریں گے اور جتنا جنت کے بارے میں دنیا بھر میں جتنے لوگ یقین رکھتے ہیں اس سے بہت کم لوگ یقین نہیں رکھنے والے کیونکہ جنت اور دوزق کا تصور دنیا کے تمام بڑے مزاہی میں موجود تو جو جنت کی تمنا رکھتا ہے اس کا گول پڑا ہوتا ہے اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اس شارٹ ٹرم گول کو بھی حاصل کرنا ہے اور شارٹ ٹرم گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں لانگ ٹرم گول کی بھی وہ تیاری کر ہم بیس سال باویس سال کے بعد کچھ نعمتیں ساٹھ سال تک حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں بہ مشکل چالیس سالوں کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم گول جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لا متناہی ہوگا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں انفینائٹ میتیمیٹک آپ پڑھتے ہیں ایک کتاب آئی ہے گزشتہ دنوں آدمی دو خسم کے گیم کھیلتا ہے ایک فینائٹ اور ایک انفینائٹ تو ہم انفینائٹ گیم کھیلنے کی تیاری کریں فینائٹ مطلب یہ کل خریب بولا تو ہم انفینائٹ گیم دگر کھیل رہے ہیں وہ مقصد ہمارا ہے اتنی لا متناہی زندگی ہے تو بتائیے اس کی تیاری بھی اتنی ہونا چاہیے چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی چھوٹی دوڑ دوب کرتا ہے اور بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دوڑ دھوب کرنا پڑتا ہے اگر آپ 7th پاس کر لینا چاہتے ہیں تو آپ 7th سال پڑھیں گے 7th پاس ہو گئے چلے جائے 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 ڈاکٹر بننے کے لیے آئی ایس بننے کے لیے ڈیفنس میں جانے کے لیے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بتائی ہے اسی کا یہ مہینہ ہے وہ کتاب ٹاقوں میں بن کر کر رکھنے کے لیے نہیں ہے جب ہم قرآن اگر مان لیجئے چھے سو صفات سات سو صفات کی پوری ہے تو اس کے مقابلے میں ہم ہزار و صفات دنیا کی تعلیم کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ گریڈ ون سے ادازہ لگائیے گریڈ ون سے آپ گریڈ ویشن تک کتے پڑھ لیتے ہیں یہ دنیا کے لیے بیس وچس سال لیکن اس آخرت کی تعلیم کامیابی کے لیے ہم قرآن کو چھو نہیں رہے ہیں اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں پڑھیں گے تو سمجھ نہیں رہے ہیں اگر ہم ایم بی بی ایس کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں بینا سمجھے میں اگر پڑھ لوں ساری کتابیں کافی کتابیں میں پڑھتا ہوں تو چلو لاؤ ہماری بچی سے یہ بولیں کہ تیری ساری کتابیں دے دیں ایم بی بی اسوالی میں بھی ڈاکٹر بن جاتا اور میں خوب پڑھ لوں دن رات تو میں ڈاکٹر بن جاؤ گا نہیں یہی معاملہ قرآن مجید کے تعلق سے کیا ہم صرف یوں قرآن مجید نظر میں جو مقبول مومن ہے اس کو تو سمجھ کے پڑھنے دی تو لاؤن ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں صرف پڑھنا نہیں اس کو سمجھ نہ نہیں قرآن میں ہے کیا قرآن کوئی قصے اور کہانیاں بھی اس میں ہیں لیکن وہ قصے اور کہانیاں بیان کرنے کا مقصد مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایک راستہ دکھایا جائے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے ہم کو بتایا جائے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں استاد کے ساتھ کیسے رہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسے رہیں یہ بہت ضروری آپ کی عمر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیسے رہیں نوجوانوں کو اڈریس کرتے بھی قرآن مجید میں بہت کہا گیا کہ آپ کا خون تیز ہوتا ہے آپ ماں باپ کی اطاعت کا قیال رکھئے اگر وہ ضعیف ہیں تو انہیں اف تک نہ کہیے چھڑکیے مات ان کے خدمت کریے ماں کی خدمت کریے باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک یہ بتا ہے آپ کا ولولہ خون تیز ہوتا ہے آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے اپنے آنکھیں نیچے گائیں غیب پر ایمان لانا ضروری ہے غیب پر ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے گھر میں کوئی نہیں ہے آپ کس ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں یو ٹیوب پر کیا دیکھ رہے ہیں کیا وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ یہ دیکھو گے تو کل قیامت کے دن تیز روڈ لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھ ہمیں ڈالی گئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ ہاتھ میں جو سیٹ آجاتا ہے تو یہ ہم کو کہا لے جاتا ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا آلہ بن جاتا ہے اس میں اچھائی بھی ہے اور اس میں برائی بھی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ میری مدد کر رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے تو آج جتنا غیب پر ایمان ضروری ہے پہلے اتنا نہیں ضرورت شاید نہیں اگر آپ کا غیب پر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ عمر میں آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تین ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے تین ایج میں اندر سے خواہشات پنپتے رہتے ہیں خواہش ہوتی ہے کہ میری بھی ایک گرل فریمڈ لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک بھائی فریمڈ پہلے تو اگر کئی نظر ملتی دوڑتے تو معلوم ہو جاتا تھا بڑا مشکل کام تھا کسی سے آنکھ لڑانا لیکن آج بڑا آسان چیٹ ویٹس فیس بوک آسان ہو گیا شیطان مدد کر رہا ہے اس میں آنکھ حفاظت کرنا ہے اپنے جذبات کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما کہ جو شخص اپنے دو آزا کی آرگنز کی مجھے زمانت دیتا ہے میں اسے وہ جنت ہے اس کی زمانت دیتا ہوں دیکھیں جنت حاصل کرنے کا آسان نسخہ دنیا کی کامیہ بھی حاصل کرنے شاید مشکل ہے لیکن جنت اللہ تعالی نے بڑا آسان میرے دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ان کے صاحب جنت حاصل کرنا مشکل کامیہ نہیں جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے دنیا میں اس سے بھی نفع ملتا ہے سکون ملتا اور اس کا ultimate result بھی بہتری تو کیا کہا اللہ کے رسول یہ آپ لوگوں کے لئے کہ جو دو چیزوں کی گیرینٹی دیتا اسے جنت کی ایک زبان کی اور ایک شرم گاہ کی زبان آپ کی عمر میں زبان بے خابو ہو جاتی گالیاں نکلتی اینگر ظاہر ہوتا اور شرم گاہ کی حفاظت شرم گاہ سے جڑی جذبات ہوتے ہیں کہیں غلط کاری نہ کر بہتے ان جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لئے آپ کے اندر سے جذبات امرتے وہاں نہ امی نظر آتے نہ اببہ نظر آتے نہ دین نظر آتا ہے بے خابو ہو جاتے ہیں اگر آپ بے خابو ہو رہے ہیں تو آپ جنت میں دوزق کی طرف جا رہے ہیں تو میرے پیارے بچوں سٹوڈنٹ یہ ماہ مبارک رمضان اسی کی تربیت دیتا ہے میں جذبات کو خابو میں رکھنے کی تربیت آپ دیکھ رہے ہیں بہترین کھانا ہے لیکن آپ کھانے رہے ہیں اس لئے تربیت جائے ایک بہترین لڑکی ہے جو بات کرنا چاہتی آپ لیکن آپ بات نہیں کر رہے ہیں روزہ ہیں ٹوڑ جائے گا یہ ٹریننگ سال بر چلتی رہے ہیں جب اس ٹریننگ میں آپ پکے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ڈگری ملتی ہے جس ڈگری کے سارے میں اور آپ انشاءاللہ جنت حاصل کریں جنت کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو اس دنیا ہی میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے جو سلبس ہے وہ قرآن مجید ہے نمبر ایک سلبس نمبر دو احادیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ و سلم سیرت پڑھیں آپ قرآن مجید کی روز دو آیات پڑھیں اس کو سمجھیں غور و فکر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت کی کتاب رکھیں ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب اور قرآن مجید کا ترجمہ لانا ضروری ہے آپ پیسے جمع کیجئے اور تفسیر خرید ترجمہ قرآن خرید سیرت رسول صلی اللہ علیہ و سلم خرید دو کتابیں آپ کے پاس ہونا چاہئے جس گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے حدیث کی کتاب اور سیرت کی کتاب نہیں ہے وہ گھر ان کمپلیٹ ہے جیسا آپ سوچتے نا گھر میں پلم نہیں فین نہیں کرسی نہیں صوفہ نہیں فریج نہیں اس کی فکر نہیں کرتے کہ میرے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں میرے گھر میں اللہ کی صیحت نہیں ہے میرے گھر میں احدیث کی کتاب نہیں تو آپ پروجیکٹ بنائیے ان کتابوں کو گھر میں لائیے اور انہیں پڑھنا شروع کی یہ اس لیے کہ اببہ اور امی کو کہ یہ شارٹ ترم گول کے ساتھ ساتھ میں لانگ ترم گول کی تیاری کر رہا ہوں اور اس کی تیاری میں آپ کا بھی فائدہ ہے میں آپ کا بہترین بچہ بنوں گا میں سواب چاریہ کا ذریعہ بنوں گا آپ کو جنت میں داخل کرونے کا ذریعہ بنوں مجھے امید ہے کہ جو بھی اس کو سن رہے ہیں وہ آج اپنی زندگی کو بدلیں گے جو بدل چکے ہیں الحمدللہ وہ میرے حق میں دعا کریں اور جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدل آئے اپنا مقصد نہیں تیع کیا ہے تو آج وہ مقصد تیع کر لیں ہمارے حق میں دعا کریں اور ان سارے لوگوں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنا بہترین شارٹ ٹرم گل اور بہترین لانگ ٹرم گل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ شکریہ